اسلام آباد میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف حکومت کا گرینڈ آپریشن اسلام آباد کو خالی کرا لیا گیا پولیس نے شر پھلانے والے پانچ سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت غائب مظاہرین بھاگ گئے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی بھی بلو ایریا سے چلے گئے دونوں ایک ہی گاڑی میں روانہ ہوئے پی ٹی آئی احتجاجی مارچ میں شامل کنٹینر میں آگ بھڑک اٹھی راولپنڈی پولیس کا بھی جلاو گھراو میں ملوث شرپسند اناثر کے خلاف بڑا آپریشن چار سو سے زائد شرپسند اناثر کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق مظاہرین سے بھاری مقدار میں اسلحہ وائلیس کمیونکیشن کے علات برامت کر لیا گئے ہیں اٹک پول سے بھی فرار ہونے والے درجنوں مظاہرین حراست میں لے لیے گئے ہیں علی امین گنڈاپور اور بشا بی بی ابھی تک فرار ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں جو مرکزی لوگ ملوث تھے سب کے خلاف مقدمات درج ہوں گے دھونس دھمکی سے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے آپریشن کے بعد ڈی چاک میں میڈیا سے گفتگو بولے آج سے تمام سڑکے اور موبائل فن سروس کھول دیں گے جو میں رات سے سکولز بھی کھل جائیں گے محسن نقوی نے کہا کہ پی جائے والوں سے کہوں گا اب بس کر دیں اگر کل آلیڈی ناؤ سو چکی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پر سیل فون سروس ہے وہ بھی سیل فون تو چل رہے تھے اگر نیٹ وغیرہ کا موبائل سروس کے تھا وہ بھالا رسٹور ہو جائے گا کل تک ہم سارا کرتے ہیں روڈ انشاءاللہ چالو آلت میں آپ کو ملے گی علی امین گنڈاپور اور گشرا بی بی فرار ہو گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں ابھی تک تو فرار ہے ایک دو تین نہیں کئی ہزاروں میں بھاگے ہیں اور ہم نے جو جو بھی اس میں مین لوگ ہیں ان کو ضرور آئی فائی آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے اس دونس دھمکی کے ساتھ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے اور انہوں نے وہ دون دھمکی کر کے دیکھ بھی لی سارا پاکستان کا اربون روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کوئی ایسا روئیہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا پلان یہ تھا ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں رستہ دے دیں تاکہ وہ رستہ باندھا ہے وہ والا رستہ کھول ہم نے وہ رستہ کھول دیا وہ سارا کچھ ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کرنا ہے اس کے بعد ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی امران خان کا فیصلہ اور میں ڈی چوک جاؤں گا کوئی میرا نہیں خیال ایسی ملاقات کی اجازت ہے یا کوئی ایسی چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں نہ میرا خیال ہے ہو رہی ہے پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہے بس کریں